اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کتی کہ آپ سے ٹک ٹا ہوں جی میں بھی بلکل ٹک ٹا ہوں تو آج ہم لوگوں نے جانا تھا پکنک پہ یہ رہا ہمارا سارا سمان جیسے کہ ہم لوگ حجرت کر کے کہیں اور دوسری جگہ جا رہے ہیں کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں کی سپس روت ہوتی ہے تو لیکن ہمارے سکول کے پچھونے تو کچھ زیادہ ہی کھانے پینے کی چیزیں جو کٹی کر لی تھی تو ابھی ہم لوگ رست میں ہی تھے جا رہے تھے آج باقی سٹیز کا تو کافی دفعہ ہم لوگوں نے ٹور کیا تھا لیکن آج ہم اپنے ہی سٹی میں جا رہے ہیں گجرہ والا میں تو گجرہ والا میں ہم لوگ سٹی ہاؤسنگ جائیں گے اس میں تھیم پارک ہے اس میں سارا دن پکنک کو انجوائے کریں گے بچے بھی بڑے بھی ٹیچرز بھی سب تو ابھی ہم لوگ رستے میں یہ بس پہنچنے والے تھے تو میں نے کہا کہ چلے آپ کو سارا رستہ بھی دکھاتی جاتی ہوں رستے میں بھی میں بلوک بناتی ہوں بس ہم پہنچنے والے ہیں تو اب دیکھیں جی ہم لوگ سٹی ہاؤسنگ کے اندر انٹر ہو چکے ہیں لیکن ہمیں تھیم پارک کا نہیں بتا تو ابھی ہم یہاں سے کچھ سے پہنچیں گے تو پھر ہم لوگ تھیم پارک کی طرف چلیں گے تو بس دیکھیں جی ہم لوگ پارک کے بلکل سامنے ہی آ چکے ہیں تو ابھی گاڑی کو روکیں گے تو اتریں گے نیچے اور یہاں سے ٹکٹ پر لیں گے انٹری کی اور پھر ہم پارک میں انٹر ہو جائیں گے دیکھیں بہت پیارا ایریا ہے یہ میں فرسٹ رائم آئی تھی یہاں میں پہلے کبھی بھی نہیں آئی ہوں ادھر تو ابھی ہم لوگ اتر چکے ہیں گاڑی سے نیچے تو اب ہم لوگ ٹکٹ لیں گے تو پارک کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو جی یہ دیکھیں جی ہم پارک کے اندر آ چکے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کو ایک پارک کا نظارہ جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں بسیکلی یہ ایک ٹاؤن ہے سٹی ہاؤسنگ گجہ والا میں تو اسی کے اندر یہ پارک ہے زیادہ کچھ نہیں لیکن یہ ہے کہ سوسائیٹی بہت اچھی ہے ماحول بہت اچھا ہے تو پہلے ہم کچھ کھائیں پینگی کیونکہ گھر سے ہم لوگ کچھ بھی کھا پی کی نہیں آئے تھے تو ابھی ہم لوگ کھانے پینے کے لئے بیٹھے تھے کچھ سیلفیاں لیں گے کھانے کے بعد اور یہ جو ہے ان کا کینٹین کا سارا ایریا ہے انہوں نے ڈائننگ وغیرہ سب کچھ لگایا ہوا ہے صفائی کا بہت خیال لکھا ہوا تھا انہوں نے بچوں نے بہت اچھے سے انجوائے کیا ہم نے بہت اچھے سے انجوائے کیا کھانے کے بعد ہم لوگ نے تھوڑی سیلفیاں وغیرہ لی تھی پیکس وغیرہ بنای ویڈیوز بنائی اور رات ہو گئی تو ابھی انہوں نے لائٹیم وغیرہ سائی جلا دی تھی تو تقریباً بچوں کا یہاں سے نکلنے کوئی دل ہی نہیں کر رہا تھا کیونکہ کافی اچھے طرح سے انجوائے کر رہے تھے گیجرنگ بہت کم تھی کیونکہ لوگ کم تھے تو اس لیے انہوں نے سب نے بہت اچھے سے انجوائے کر لیا اب ہم لوگ ٹکٹ چکے رہے لیں گے اور جولے لیں گے دیکھتے ہیں کہ ہم کس کس جولے پر بیٹھتے ہیں تو جی ابھی کافی تکنے کے بعد ہم تھوڑی دیو بیٹھے تھے تو ابھی باقی جولے وغیرہ ابھی باقی ہیں تو وہ بھی رہتے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کون کون سا جولہ لیتے ہیں بچے کون سا لیتے ہیں بڑے کون سا لیتے ہیں یہ ایک میں کافی پیارا جیل ٹائپ ایریا بنایا ہویا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے دائننگز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں آپ کو شاید دور سے نظر آ رہے ہوں گے اگر نہیں آ رہے تو میں آپ کو پھر سے بھی دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے شاور وغیرہ لگے ہوئے ہیں بہت پیارا سا انہوں نے بنایا ہوئے ہیں تو ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا یہاں جا کے بہت زیادہ یہ بھی جولے لے رہے ہیں بچے تو میں ان کی بھی ویڈیو جو ہے آپ کے ساتھ شیئے کروں گی کیونکہ یہ بڑے والا جولتو ہے نہیں بچوالا تھا تو اس لیے اور کافی زیادہ یہ کاؤسلی تھا کافی زیادہ مہنگی جولے دے رہے تھے یہ انٹری بھی ان کی کافی زیادہ مہنگی تھی تاکہ ایٹوورس کے بچوں کے لیے تو سستہ کرنا چاہیے لیکن انہوں نے کچھ پر مناسب نہیں کیا تھا تو ابھی یہ سارے بڑے بچے ٹیچر سب جو ہیں وہ بوٹ کا جولا لینے لگے ہیں لیکن میں نہیں لوں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈار لگتا ہے تو میں ان کی ویڈیو بناوں گی سمجھ کہہ تھے آجاؤ لیکن میں نے کہا نہیں آپ کو بیٹھاؤ میں ویڈیو بناتی ہوں تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ ایٹوورٹ کا جولا لینے والے ہیں آپ کو بت فائعہ آپ کو بھی ش لیے مر اور کرنے مکر آپ کو بتاführ جی سب نے جولا لے لیا تھا کافی ساتھ جولے لیے تھے چیخشی کے انبال باری سب کو بہت زرہ ڈل لگا تو آپ کو میں نے دکھایا بھی کہ کس طرح سب نے شوڈ ڈالا ہوا تھا پورے پارک میں سب ان کو دیکھا اس رہے تھے تو ابھی یہ پھر سے ایک دفعہ نظارہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت اچھا تھا اور بعد میں ہمارسہ جو مینیجر تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پارک میں ایک زو کا سیپرٹ ایڈیا بھی ہے آپ لوگ وہاں چلے تو اب ہم لوگ وہاں چلتے ہیں ابھی دکھاتی ہوں آپ کو انیملز بھی ہیں کیونکہ یہ رات کافی ہو گئی تھی لیکن جتنا دکھایا جائے گا میں آپ کو دکھا دوں گی یہ دیکھیں جنہوں نے کچھ مرگے شرگے اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ادھر یہ شیطر مرک ٹائپ ہے اور یہ انہوں نے بورڈ لگایا ہوا ہے یہ سارا جس جس پنجرے میں لائٹنگ ہے وہ آپ کو اچھے سے نظر آ جائے گا جس میں لائٹ نہیں ہے تو معاصل جی جیتنا نظر آئے آپ دیکھ لیجئے گا میرا ویلوگ فل دیکھے گا انچوائے کیجئے گا یہ انہوں نے کچھ برڈز وغیرہ رکھے ہوئے تھے کافی زیادہ انہوں نے انیمز رکھے ہوئے تھے کہ بچے دیکھے خوش ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے ڈے میں آنا تھا میں کافی لیٹ نائٹ پتا چلا تقریبا انہوں نے دس کیارہ بجے کے ادھر جو بھی ہے تو ہم لوگ پھر زو میں گئے اور یہ دیکھے جی شیئر وغیرہ سب کو سوچ چکے تھے اس لئے بچوں نے انہوں نے دیکھ لیا اگر جتنا بچوں نے شوڑ ڈالا ہوا تھا شیئر دیکھتے تو ان کو تقریبا تقریبا کھا ہی جاتے یہ دیکھیں جن کے آنکیں کھلی ہوئی ہیں جل بھی رہی ہیں اور بہت زیادہ انچوائے کیا تھا ہم نے گجرہ والا کے اندر ہے وہ یہاں آ کے انچوائے کر سکتے ہیں بہت مزا آیا تھا ہمیں یہاں پر لیکن یہ کافی زیادہ ایکسپینسیو پڑتا ہے لیکن کو ہونا نہیں چاہیے اتنا 150 کئی ایک رائٹ دیتے ہیں بہت زیادہ ایکسپینسیو تھا اور بس اب لوگ ہم نے بہت زیادہ نچوائے کیا اب ہم لوگ جا رہے ہیں تو ہمارا کسی دوسرے پارک پر جانے کا پلان ہوا تو ابھی ہم لوگ گلشن اکبار پارک جا رہے ہیں بس وہی پہنچیں گے جو لوگ گلشن اکبار پارک بہت فیمس ہے بہت مزا تھا یہاں بھی آ کر کافی پرانا پارک ہے تو یہ دیکھیں جنہوں نے جولوں کے پر لائٹنگ کی ہوئی ہے تو میں نے کہا آپ کو ایک فیو دکھا دیتی ہوں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کافی لیٹ پہنچے تھے رش کافی تھا لیکن یہ تھا کہ کچھ یہاں بھی کھانے پینے کو نہیں تھا وہاں بھی نہیں تھا اور صبح سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم لوگ یہاں سے جلدی سے نکلے تھے بس ایک جولہ لے کر تو پھر ہم لوگ رستے میں رکے تھے آئیس ٹریک رکے تھے پھر بگرگوارہ لگوانے کے لیے رک گئے تو پھر اس کے بعد رات کے ایک بچ کیا تھا ہم لوگ گھر پہنچتے پہنچتے تو بس یہ میری فرنڈز جو تھے کچھ جولہ لینے لگی تھی میں نے یہاں بھی جولہ نہیں لیا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں تو بندے کو احتیاطی کرنے چاہیے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی لکھا ہوتا ہے کہ جن کی دبیت خراب ہو جائے وہ جولہ پہ نہ بیٹھے تو اس وجہ سے میں جولہ بلکل بھی نہیں دی تو اگر آپ لوگ پسدائے تو لائک کیجئے گا سسکر کریں اللہ حافظ